السلام علیکم ویورز ملکم ٹو مائے چینل امسی کیوز فیر یو دوستو ابھی ٹانتھوہ پارٹ اپلوڈ کریں گے ٹانتھ پارٹ کی امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے اف موسٹ امپورٹڈ ریپیٹڈ امسی کیوز پاسٹ ویپر اف فیڈرل پبلک سیرس کمیشن چارو سبائی پبلک سیرس کمیشن ای ٹائن ٹی ایس پی ٹی ایس وغیرہ تین سو چالیس امسی کیوز ہمارے ہو گئے تھے ابھی جاتے ہیں کوئسن نمبر تری ہنڈرڈ فورٹی ون کی طرف اور یہ جو پورشن ہم نے شروع کیا ہے اس سے پہلے ایک پارٹ یہ ابھی ہمارے اسلامیات کے امسی کیوز جاری ہے یہ امسی کیوز چونکہ مکس ہے پارک سٹوڈی اسلامیات کرنٹ افیرز اور اس طرح جنرل سائنس یہ تمام تو ابھی یہ اسلامیات کا پورشن جو ہے جاری ہے اس کے امسی کیوز ہیں رسول کے میننگ کیا ہے رسول کے میننگ مسینجر کے ہے پیغام رسا کے ہیں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہوگا نائیت کے اسلامیات کا اگر آپ کو یاد ہو تو نائیت کے اسلامیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک آیت کا میفہوم تھا کہ آپ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ابو یاد بابا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے اور نبوت کا خاتمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے تو غزبہ ہے عذاب یا الاحذاب جو صورت تھی اس میں یہ آیت تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا تو یہ خاتم النبیین کا لفظ ہے الاحذاب صورت میں ہے الاحذاب is the character one option and person number 343 who is now and is رحمت العالمین یہ بھی آپ کو پتا ہوگا پروفیٹ please be upon him حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے قسم 344 what is the meaning of رحمت العالمین رحمت العالمین کی کیا معنی ہوگی تو رحمت العالمین کی معنی تمام دنیا کے لیے رحم کرنے والا یا رحمتگار mercy for the all world یا for the whole world اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں this is the correct option قسم 345 which is the title of islam which is the third believe of islam islam میں تیسرا جو عقیدہ ہے وہ فرشتوں پہ ایمان لانا ہے believe in the angels this is the correct option اور question number 346 what is the meaning of ملائکہ ملائکہ سے کیا مطلب ہے تو ملائکہ سے مراد یا اس کا مطلب انجل فرشتے ہیں this is the correct option question number 347 how many the most exalted انجل اور سب سے باثر فرشتے جو ہے یہ کتنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں تو یہ چار ہیں سب سے معزز فرشتے یا پھر high level کہ اگر بات کرے تو یہ چار ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا عزیج بیرسلام مکہ علیہ السلام اسرافیر سلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام question number 348 who is the correct angel according to teaching of اسلام اسلام کے teaching کے مطابق سب سے بڑا فرشتہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے and اگلا سوال the angel is created out of فرشتوں کی جو بناوٹ ہیں فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں نور is the correct option and question number 350 نور نور کی کیا معنی ہو سکتی ہے تو نور کی جو معنی ہے وہ divine light اس کو ہم کہیں گے الہی نور یہ فرشتے جس نور سے پیدا کیے گئے ہیں یہ الہی مطلب اللہ کی طرف سے ایک خاص قسم کا نور جو ہیں ان کو دیا گیا ہے اس سے یہ پیدا کیے گئے ہیں so الہی نور یا جس کو ہم انگلش میں divine light کہیں گے this is the meaning of noor question number 301 who act is اللہ agent اللہ کے agent کون ہے تو اللہ کے agent فرشتے ہیں کہ جو زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ کا پیغام لاتے تھے اگلا سوال by how many angels each human individual is attempted permanently ہر انسان کے ساتھ permanently کتنے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی اچھائی اور برائی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں so یہ دو فرشتے ہوتے ہیں دائیں اور بائی طرف اور یہ موت تک ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خموشی میں بہتری ہے یہ ایک ایک word you save کر رہے ہوتے چاہے وہ آپ اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں برا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اگلا سوال in which category iblis lies iblis جو ہے یہ کس category میں lie کرتا ہے کس category میں اس کو شامل کیا گیا تو iblis جو ہے یہ جنات کی category میں ہے جن کی category میں ہے question number 354 who is referred in a quran is the roohul ameen یا اس کو الروح بھی کہتے ہیں یا روحul kudz بھی کہتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے القاب ہیں حضرت جبرائیل السلام کے القاب ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے قرآن میں حضرت جبرائیل السلام کو روحul ameen الروح روحul kudz یہ سارے title اس کو دیئے گئے ہیں اچھا جی question number اگلا سوال 3355 who is in the charge of rain بارش کی جو ذمہ داری دی گئی ہے یہ حضرت مکائل علیہ السلام کو دی گئی ہے اور اس کے علاوہ مکائل علیہ السلام کی ایک اور بھی ذمہ داری ہے who is the charge of provision یہ خوراک کی تقسیم کا جو provision mean کانے پینے کے جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں خوراک خوراک کی جو تقسیم کی ذمہ داری ہے یہ بھی حضرت مکائل علیہ السلام کو ہی دی گئی ہے رزق کی تقسیم یہ بھی حضرت مکائل علیہ السلام ہی کرتے ہیں تو رین اور رزق کا تقسیم کرنا یہ حضرت مکائل علیہ السلام کے ذمہ داری یہ چارج ہے question number 357 تو یہ آپ کو پتا ہوگا ملک المود حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے question number 358 how many holy books are there یہ بھی آپ کو پتا ہوگا چار پاک کیا حسمانی کتابیں ہیں question number 359 what is the most important subject of the holy book یہ important سے کیوں ہے قرآن پاک کا جو title ہے یا most important subject قرآن پاک کا جو ہے وہ انسان ہے human being قرآن کا title ہے یہ اس کا subject ہے question number 360 the torat اچھا جی تورات کے متعلق آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بھی recently پیپر میں دیکھ چکا ہوں سب سے پرانی کتاب اسمانی کتاب ہمیں سب سے پرانی کتاب the old testament سب سے پرانی کتاب یہ تورات ہے اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ revealed نازل ہوئی ہے یہ بھی اپنے ساتھ یاد رکھنا ہے question number 361 the zبور was revealed on زبور جو ہے یہ حضرت دعود علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے question number 362 the انجیل اور بائبل جس کو ہم کہتے ہیں یا نیو تسٹم جس کو ہم کہتے ہیں the revealed انجیل یا بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے question number 363 holy quran revealed یہ آپ کو پتا ہوگا holy quran حضرت محمود علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے question number 364 of the holy book which is superior اسمانی کتابوں میں سب سے superior سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے question number 365 of the holy book اللہ takes responsibility for over lasting preservation وہ اسمانی کتاب جس کی اللہ نے خود ذمہ دار لی ہے وہ قرآن ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا what are those people called who do not believe in اسلام جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتے اس کو کافر یا disbeliever کہتے ہیں اگلے سوال who is now and is apostate اپو اسٹیٹ کس پرسن کو کہا جاتا ہے یہ دونوں یہ اوپر کا اور یہ جو بھی کر رہے ہیں دونوں اندہائی ریپیٹڈ گیسن ہے اپو اسٹیٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے اسلام میں مسلمان تھا لیکن بعد میں اسلام کے خلاف بولتا گیا اور اسلام کے خلاف غلط بیانات بھی کرتا ہیں یا جس کو ہم گمراہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہوا ہے پہلے مسلمان تھا بھی نہیں ہے یا اس کو ہم دوسرے اگر مائنی میں ہم اس کو لے لے تو اس کو مرتد بھی کہہ سکتے ہیں تو اپو سٹیٹ مین اپرسن ہو اس ریڈ کلمہ اسلام ایون دن اس پہلے اسلام کلمہ بھی پڑھتا ہے مسلمان بھی لیکن پھر بھی اسلام کے خلاف بولتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے جو ہائپوکرائٹ ہائپوکرائٹ کیا ہے اپرسن ہو ریڈ کلمہ اسلام وربلی ان کال مسلم بھی دیس بیلیو ہائپوکرائٹ وہ شخص کے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان خود کو تصور کرتا ہیں اور دکھاتا ہیں لیکن وہ دل میں ہی دل میں اس نفرد کرتا ہے اس ایک دوسرا نام جو ہے بیلیو کا اسلام میں عقید کا یا قائد کا جو دوسرا نام ہے اسے ہم ایمان مفصل کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل یہ آپ کو پتا ہوگا تو بیلیو والے کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی بیسک عقیدہ اسلام بیسک عقیدہ نہیں چاہیے بیسک عقائد ہونے چاہیے اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں وہ ایمان ان انجل ہے ایمان ان پروفیٹ ایمان ان حولی بوکس ایمان ان ایمان ان ان ججمن قیامت کے دن بی ایمان لانا یہ مسلمان کے بیسک عقائد میں شامل ہے ان لاؤسٹ میں آپ میرا ویڈس اپ نمبر دیکھ سکتے ہیں کسی کا کوئی بھی پیپر آپ کے پاس پیپر پڑے ہو تو مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئی بیسکس نیمہ تانکی